بکرا، 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 بکرا دل خوشیوں کے آئے، ابو بکرا لائے دل خوشیوں کے آئے، ابو بکرا لائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچو؟ بیٹھ جائیے ایک بچے نے پوچھا آپ کیسے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین والا کل حال الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ والا لکا واصحابک یا حبیب اللہ والا لکا واصحابک یا نور اللہ والا لکا واصحابک یا نور اللہ سلو علی الحبیب جانور لے کر آ رہا ہے اگر کوئی جانور نہیں بھی لے رہا کوئی بچہ نہیں بھی خرید رہا پھر بھی اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میں جاؤں مویشی منڈی مویشی منڈی کیسی ہے؟ مویشی منڈی دیکھنے کا ان کو ایک شوق ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی مویشی منڈی لگی ہوئے جہاں پر ہمیں بکرے ہی بکرے نظر آ رہا ہیں تو آج ہم اپنے پروگرام میں بکرے کو بھی ایک شامل کریں گے چلیں میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں کیسی عید میں زیادہ مزید ہے؟ دو عیدیں ہیں، دو عیدیں ہیں التي مطلبی معیرات بات مائے می اید کنسی ہے؟ اید الفطر اید الفطر میں بچوں کو مزتا ہے؟ ایدی ملتی ہے اس میں ایدی ملتی ہے تو پیسے آجاتے ہیں پھر ہمارا آگیا یہ کھاؤں گا یہ چیز لوں گا اس میں مزتا ہے لیکن اید الحزہ میں کیا ہوتا ہے؟ جانور آجاتے ہیں جانور آجاتے ہیں جانور آجاتے ہیں ان کو گھومانے کا موقع بھی ملتا ہے اور ان کو پیار کرنے کا بھی موقع ملتا ہے آپ نے پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو قریب نہ جائیں کیونکہ یہ ہیں جانور پتہ بھی نہیں جھلے گا کس وقت اپنے ٹانگ گھما دے گردنگ گھما دے اور پھر وہ بچہ میں تو پیار کر رہا تھا تو بھائی آپ قریب کیوں کہے تھے اب اس نے بھی پیار کر لیا ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو چھوٹے بچے ہیں اور بعض جانور ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کے غصے کے تیز ہوتے ہیں ان کو یہ محول کیونکہ وہ جو جانور رہتے ہیں وہ رہتے ہیں اس محول میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین مٹی وغیرہ پڑی ہی ہے تو یہ اس جگہ اور پوری طرف مٹی مٹی ہے تو وہ اس جگہ رہنے کی عادی ہوتے ہیں جب ہمارے علاقے میں آتے ہیں ہمارے شہر میں آتے ہیں یہ گاؤں گھوٹ وغیرہ میں زیادہ پالے جاتے ہیں یہ ان کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ اس جگہ ان کی پرورش کی جاتی ہے لیکن جیسی یہ شہروں میں آتے ہیں تو اب وہاں کا محول ایک الگ ہوتا ہے اور ہر کوئی دیکھنے آ رہا ہوتا ہے دکھاؤ بھائی اپنا بکرا دکھاؤ بھائی اپنا اونٹ اب وہ دکھاتے دکھاتے میں جانور تو بلتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے جانوروں کے ساتھ عید تو منانی ہے ہم نے جانور کے عید منانی ہے لیکن ان کی دیکھ بال کرنی ہے لیکن تھوڑا آپ نے اپنی بھی سیف سائٹ یہ گلی سے کبھی بکرا جا رہا ہے اور پھر بعض بچے دیکھنے آئے تھے گلی میں کیا آ رہا ہے پھر دوسرا بچہ گائیں آ رہی ہیں گائیں آ رہی ہیں تو دوسرا بچہ ہے امی میں بھی دیکھ لوں ابھی کلی کی باتیں ایک گائیں تھی ایک جانور کھڑا ہوا تھا گلی کے اندر تو ایک چھوٹا بچہ تھا تو میں بھی اس گھر کے اندر کہتے ہیں میں بھی دیکھ لوں جا کر ان کا دل چھا رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دل چھا رہا ہوتا ہے کہ جو بکرا جا رہا ہے جو گائیں جا رہی ہیں جانور جا رہا ہے اس کو میں دیکھوں اور اوٹ دیکھنے کا تو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ اوٹ ہو تو زیادہ تر میں نے بچوں سے معلوم کیا تو زیادہ تر یہ جواب آیا بچوں کو جو مزہ آتا ہے وہ زیادہ مزہ آتا ہے زور سے زور سے کونسی عید میں مزہ آتا ہے ہاں زیادہ جو بچوں کو مزہ آتا ہے وہ عید العظام میں مزہ آتا ہے اور مدے مدے کے کھانے بھی بن جاتے ہیں تو پھر ایک مدہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں عید الحزہ کی رونا کے مزید بڑھانے کے لیے آپ کا کٹس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لائے ہے ایک ایسا پرگرام جس کا نام ہے بکرہ عید کی رونا کے اور اس پرگرام میں ہم آپ کو بڑی پیاری پیاری چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلا ہم سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں جس کا نام ہے کنام دل خوشیوں کے آئے آبو بکھرہ لائے در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی دید تیری ہے مکی مدنی دید تیری ہے دید میری دید کراؤ مکی مدنی مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مکی مدنی مکھی مدنی بگڑی بناو آقا مکھی مدنی در پہ بولاؤ مکھی مدنی بگڑی بناو مکھی مدنی در پہ بولاؤ مکھی مدنی در پہ بولاؤ مکھی مدنی بگڑی بناو مکھی مدنی در پہ بولاؤ سبحان اللہ تو پیارے بچوں ہمیں مدینے جانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور جو بھی آپ شیر سنیں نا کوئی بھی آپ شیر پڑا جا رہا ہے جیسے وہ شیر تھا گمبہ دے خدرہ کے سائے تلے ایک کاش وقت آئے کہ ہماری زندگی کا جب آخری وقت ہو تو ہم مدینے پاک میں ہوں اور نگاہ ہماری گمبہ دے خدرہ پر ہو اور درود پاک پڑھتے ہوئے کلم پاک پڑھتے ہوئے اب کی بار آکر صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان نہیں جانے دیں سو جاؤ جنت البقی میں اور پھر یہاں پر ہم نہیں آئے ہماری خبر آئے کہ وہاں پر انتقال ہو گیا کہاں پر مدینے پاک میں بندہ کامر گیا بندے کا کامر گیا تکاش ہماری زندگی کا آخری وقت ہو تو ہم مدینے پاک میں ہو اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ آمین آمین بجائی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز اناد پڑی کیا نام کیا آپ کا محمد حسنین اتاری حسنین اتاری ماشاءاللہ زبردست زبردست اللہ تعالی آپ کا پڑھنا قبول فرمائے بہت بہت شکریہ چلیں پیارے بچوں اپنے پرگرام کو آگے کی جانی مزید بڑھاتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں ایکٹیوٹی جس کا نام ہے بوکس ایکٹیوٹی یہاں پر آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے یہ میرے پاس ہیں چھ بوکس ون ٹو ٹری فور فائف سکس سکس بوکس ہیں اور یہ بوکس کھلتے ہیں یوں اور اس کے اندر سے نکلتے ہیں سوالات آپ نے دینا ہے سوال ہو کہ جوابات پورے اچھے طریقے سے طریقے کا سمجھ لیجئے تین بچے آئیں گے ٹیم اے سے تین بچے آئیں گے ٹیم بی سے کس کس کو لیں بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے سب ہاتھ کھڑا کریں دل چاہ رہا ہے کس کا زیادہ دل چاہ رہا ہے بیٹھ کے بیٹھ کے زیادہ دل چاہ رہا ہے چھ signature سب کا دل چاہ رہا ہے ایک دو بچوں کے علاوہ ٹھیک ہے جو ہاتھ نیچے رکھے گا ہاتھ نیچے رکھے گا اس میں سے انتخاب ہوگا صرف چہرے سے بولنے ہمیں لے چہرے سے کیسے کہیں گے زبان سے نہیں چہرے سے ان کے چہرے دیکھیں ہاں اشارے سے کہے سکتے ہیں اشارے سے کہے سکتے ہیں تیم ہے انداز دیکھیں ان لوگوں کے آپ کا بھی دلتے ہیں چلیں جی ابھی تھوڑی بھی پہلے آپ طریقے کار سمجھ لیں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کن کن بچوں کو ہم نے لینا ہے اب سیگمنٹ میں پیارے بچوں اب آپ نے بتانا ہے یہ کیا کیا لکھا ہے یہ قرآن امبیاء اکرام سرپرائز اولیاء اکرام یہ جو نام لکھیں اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہر بوکس کے اندر سوالات ہیں اس میں سے پانچ بوکس کے اندر زیادہ سوالات ہیں لیکن جو سرپرائز والا بوکسیں اس میں دو سوالات ہیں تو سب سے پہلے آئیے نماز نماز کے بوکس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو دیے جائیں گے دس نمبر اگر آپ نے قرآن کے بوکس کا انتخاب کیا تو جواب درست ہونے پر آپ کو بیس نمبر اکرام کے بوکس کا تو پھر تیس پھر اس میں چالیس پھر اس میں پچاس اور اگر سرپرائز کا انتخاب کیا تو آپ کو نمبر ملیں گے ہنٹریٹ نمبر دیے جائیں گے آپ بہت جلی آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور جو یہ ٹیم جیت جائے گی اس ٹیم کے بچوں کو جنہوں نے ایکٹیوٹی میں حصہ لیا ہے ان کو توفے پیش کیا جائیں گے ٹھیک ہے جی اب میں امید کرتا ہوں اور اگر جواب غلط ہوگی آپ پورا سننے پھر اتنے نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے سو نمبر لیے سو نمبر مائنس آگر جواب غلط ہوا تو سو سمجھ کے ہاں مشورے کے بعد آپ جواب دے سکتے ہیں اب مجھے چاہیے تین بچے ایک آپ آجائیں ایک آپ آجائیں آجائیں چلے ایک آپ آجائیے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے ایک آپ آجائیں ایک آپ آجائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس طرف کھڑے ہو جائیے ٹھیک ہے ٹیار ہیں اچھے آپ لوگ ٹیم اے ٹیار ہے ٹیم بی اب آپ بتائیے کس بوکس کا انتخاب کریں گے قرآن قرآن پاک بیس نمبر کا جواب ہوگا اگر جواب درست ہو گیا تو جی سوال آگیا ہے آپ لوگ کے لئے بتائیے قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار کونسی آیت ہے مشورہ کر کے جواب دیں سورہ بقرہ آپ نے جواب دیا سورہ بقرہ سورت کا نام دے دیا اسی لئے تو کہتا مشورہ کر کے جواب دینا ہے لیکن انہیں جواب دیا سورہ بقرہ اور آیتوں کی سردار ہے آیت القرصی تو آپ پہلے ہی جواب دیتے اسی لئے تو کہتا مشورہ کر کے جواب دینا ہے تو کتنے نمبر بیس نمبر کے کردار ہو گیا اب آپ کو بیس نمبر ملیں گے تو وہ پوراً مائنس ہو جائیں گے تو یہ آپ پکڑیے جی سیدھے آپ سے اب آپ کی جانے مشورہ کر کے جواب دینا ہے کسی بھی بوکس سے انتخاب کیجئے کوئی بیس نمبر کا ہے کوئی پچاس نمبر کا ہے کس طرف جائیں اولیہ اکرام اولیہ اکرام ٹھیک ہے پچاس بہترین زبردست اچھی توائش آپ کی لیکن آپ دیکھیں کن بزرگوں کے مریدوں کو قادری کہتے ہیں نام بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں کہ اگر ان کا مرید ہو جائے تو ان کو قادری کہا جاتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ جواب درست سے اور ہم بھی قادری ہیں ہم کون ہیں قادری آپ کون ہیں قادری ہم سب کون ہیں قادری ماشاءاللہ تو ہم غصبا کے رحمت اللہ کے مرید ہیں اور امیرالسنت نام برکاتم العالیہ کے ذریعے غصبا کے رحمت اللہ کے مرید ہیں اسی نسبت سے ہم قادری بھی ہیں اور ہم اتاری بھی ہیں میں ہوں سنی میں ہوں رضا بھی سگوں گو سے پاک کا قادری میں قادری اتاری ہوں اتاری ماشاءاللہ پچاس نمبر آپ نے حاصل کر لیے ٹھیک ہے اب آپ کی جانب آرہ سرپرائز سرپرائز سو نمبر کی طرف آ گئے ہیں آپ اب دیکھتے ہیں جی سو نمبر کے لیے آپ کو کون سا سوال آ رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمعہ آدھا فرمائے پانسو مشورہ نہیں کیا آپ نے کنفرم ہے پکی بات ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کنفرم ہے لیکن کچھ جیسے پہلے سوال میں ہو گیا تھا کنفرم پکا ایک مردہ پھر سوچ لیں پھر سوچ لیں پھر سوچ چینج کر دیں نہیں نہیں پکا پکا پانسو پانسو نمبر دے دیں کیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانسو جمعہ آدھا فرمائے ہماری ٹیم اے کا جواب درست ہے تو آپ کو کتنے نمبر دیے جا رہا ہے سو سو میں سے کتنے واپسی کریں گے آپ دیس پرانہ علا کردہ ٹھیک ہے تو کتنے نمبر ہوگا آپ کے ایٹی ٹھیک ہے اسی نمبر ہوگا چلیں جی یہ پکڑیئے آپ کی جانے نماز نماز کی طرف جائیں گے نماز سے دس نمبر کا سوال سرپرائز کی طرف کیوں نہیں آئے چلیں آپ تیسرے میں آ سکتے دس نمبر کا سوال کتنے نمبر تھے آپ کے پچاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک فرمایا نماز آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ کتنے سوالت ہوگئے آپ جی کتنے سکور ہوگئے سکسٹی ہوگئے اور آپ آگئے ہیں آپ آگئے ہیں ایک غلطی کر کے بھی آگئے ہیں چلیں جی آپ کی جانے بھائیں گے مساجد مساجد کی طرف چلیں گے چالیس نمبر کا سوال ہے اب دیکھیں آسان سوال بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے جس جگہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلا جمعہ ادا کیا تھا اب وہاں کونسی مسجد ہے مسجد جمعہ مسجد جمعہ جواب جمعہ نہیں آپ نے کہا جمعہ نہیں تو آپ کے چالیس نمبر آپ کا جواب درست نہیں ہے بتا کوئے آپ نے کیا کہا مسجد جمعہ آپ نے جمعہ کہا جمعہ ہے جمعہ کیا ہے جمعہ جمعہ جیم پر بھی پیش ہے میم پر بھی جواب درست ہے جواب درست اب بتائیے کیا ہے مسجد جمعہ اب جیسے بتا ہے جمعرات کے بعد کونسا دن آتا ہے جمعہ کچھ لوگ کرتے ہیں جمعہ جمعہ صحیح تلفز نہیں ہے صحیح تلفز کیا ہے صحیح ادائی کی کیا ہے جیم پر بھی پیش ہے میم پر بھی پیش ہے سب مل کر بولیں جیم پر بھی پیش ہے یہ بولنا ہے جمعہ جمعہ بولیں جمعہ آپ بولیں جمعہ آپ بولیں جو گھر پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جمعہ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو آپ کو دیے جا رہا ہے چالیس نمبر مہاں ماشاءاللہ تو ٹوٹال سکور کیا ہوا آپ کا؟ ایک سو بیس ایک سو بیس آپ کی کتنے سکور ہیں؟ سکسٹی اگر آپ بتائیں سرپرائز کی طرف جائیں گے اگر ان کا جواب درست ہوا تو یہ آگے کی جانب بڑھ جائیں گے سرپرائز میں دیکھیں کیا سرپرائز آتا ہے سوال کے لئے مدینہ شریف میں ایک مشہور قبرستان ہے اس کا نام بتانے ہیں ٹین نائن ایک سیکس فائی فور جنت الفردوس جنت الفردوس آپ نے کہا اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا اچھا یہ بتائی ہے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے ٹیم بی کے زیرو اچھا مائنس ہو گئے سرپرائز دیکھیں کرجدار ہو گئے شاید یہ لگ رہا ہے پہلے کتنے نمبر تھے چالیس کرجدار ہیں چالیس کرجدار ہیں چالیس کرجدار ہیں نائے نمبر تو کتنے نمبر ہو گئے زیرو کیوں بھائی کیسے زیرو ہو گئے انہوں نے جواب بلد دیا سرپرائز کے سو نمبر سرپرائز کے سو نمبر یہ جواب درست ہو جاتا تو آپ کو بڑا والا ایک تفاہ ملتا میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بگر تفاہ کے خوش ہو کے جائیے خوش ہو کے جائیے جائیے آپ لوگ انشاءاللہ تفاہ پسکے جائیں بیٹھیں ماشاءاللہ تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے دل بڑا رکھنا چاہیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہ ہلکا سا یوں کر دیتا ہے ہلکا سا یوں یا غلطی سے ہوتا ہے اور جو دوسرا والا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے زور جو ہلا دیتا ہے وہ کہتا ہے غلطی جو لگیا میرے ہی لگتا رہتا ہے تو لڑائی جگڑا آپ گھر میں بھی نہیں کرنا ہے اور آپ نے مل باٹ کے رہنا ہے وہ کہتا ہے چننو منو تھے بھائی بولا میں کھاؤں گا جگڑا سن کر بجو آئی دونوں کو یہ بات بتائیں آگا تم لو چننو بھائیا آگا تم لو منو بھائیا آپ سے جگڑا کبھی نہیں کرنا آپ اس بیبل جھل کر رہنا مہان اللہ تو جو چننو منو بھر کے اندر ہیں جو لڑنا ہیں دو بھائی تو آپ نے لڑائی جگڑا نہیں کرنا نہیں کرنا تو پیارے بچو یہ تا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تا باکس اور ایکٹیویٹی ہوئے چلیں پیارے بچو اب ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں مویشی منڈی اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں چلو بیٹے بے کیوں ہیں لیکن ہم آپ کو بیٹے بیٹے مویشی منڈی کی سیر کرائیں گے چلو بچو منڈی چلو دل خوشیوں کے آئے ابو بکرا لائے بکرا عید کی رون کے بکرا عید کی رون کے بکرا عید کی رون کے آؤ چلو دیکھیں ہے کیا سپرائز اپنے لیے رکھا جی پیارے بچو اور کٹس مدری چینل کے ناثین اب باری ہے ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے چلو منڈی چلیں جی چلو منڈی چلیں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اس سیگمنٹ میں ہم کریں گے منڈی کی سیر اور انشاءاللہ کریم قربانی کے جانوروں کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ کر لیتے ہیں اچھی اچھی نیت ہے تاکہ ہمیں نیتوں پر سواب بھی ملے سب سے پہلی نیت تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عزت کروں گا کیا کروں گا عزت کروں گا جی قربانی کے جانوروں کی عزت کروں گا کیونکہ پیارے بچو آپ کو پتا ہے قربانی کے جانوروں کی اسلام میں بہت عزت ہے اور اس کے علاوہ کچھ دینی سوالات ہوں گے قربانی کے مطالق سوالات ہوں گے ان سے بھی انشاءاللہ القریب میل مہدین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پہر پچھو سیگمنٹ کا نام کیا ہے چلو منڈی چلیں چلو منڈی چلیں تو آئیے چلتے ہیں منڈی اور کرتے ہیں منڈی کی سیر جی آجائیے بکرائد کی رونگے بکرائد کی رونگے آؤ چلو دیکھیں ہے کیا سپرائز اپنے لیے رکھا جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ریاض حسین بھائی ریاض حسین بھائی نے ماشاءاللہ یہاں پر جانور بھی ہیں ان کے تو ان سے بھی انشاءاللہ القریب کچھ سوالات کریں گے کچھ جانوروں کے مطالق پوچھیں گے کچھ قربانی کے مطالق پوچھیں گے کچھ دینی سوالات بھی کیے جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام کیسے ہیں ریاض حسین بھائی ماشاءاللہ جی ریاض بھائی آپ بتائیے ہمیں کہ یہ جانور سب سے زیادہ کیا چیز کھانا پسند کرتا ہے یہ زیادہ تو گندم کا آٹا اور چنوں کا آٹا جو نا وہ مکس کر کے وہ دیتے ہیں اور دودھ بھی ہوتا ہے ان کو زیادہ ان کو دودھ جو نا وہ پھر کلر بھی اچھا دودھ ان کیلئے خوراک ہے تو اس سن کی سہت اچھی ہوتی ہے ہم خوراک تھوڑا بڑا کے دیتے یہ ہاں پہ خوراک کھم دیتے آگے پیچھے تو جانور بگڑ جاتا ہے کراچی میں پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہم تو خوراک پوری حساب دیتے ہیں وزن پہ حساب پہ یہ بڑا جانور ہے بڑی خوراک ہے جانور چھوٹا ہے تو اس کی خوراک بھی کم ہوگی زیادہ سے زیادہ اپنے قربانی کے جانور کا خیال رکھنا چاہیے اسے بالکل صاف پانی دینا چاہیے بالکل صاف اس کی خوراک رکھنی چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہے تندرست رہے اور اچھا رہے جی بہرے بچوں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے جانور ہیں وہاں پر بھی ہم نے ریکارڈنگ کی تھی یہاں پر بھی ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے جانور ہیں کچھ سوالات بھی کر لہتے ہیں ہمارے ساتھ سارے بچوں موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی سوالات بھی کرتے ہیں جی اب ایک سوال کر لوں آپ لوگوں سے جی جواب دیں گے جی آپ لوگوں سے سوال یہ کرتے ہیں کہ بتائیے ذلہجہ کے مہینے میں ایک ایونٹ تو آتا ہے بکر عید کا کونسا ایونٹ آتا ہے جی ذلعجہ کا ایونٹ آتا ہے مسلمانوں کا ایک اور ایونٹ آتا ہے وہ کونسا ہے جی آپ بتائیے آج کیا آتا ہے آج آج آتا ہے دیکھ لیں آج آتا ہے جی آپ کیا کہتے ہیں آج آتا ہے آج آتا ہے کیا آتا ہے حج آتا ہے مسلمان مکہ شریف جا کے کیا آدھا کرتے ہیں آج آج اس کی صحیح پروننسیشن ہے آج نہیں ہے بلکہ کیا ہے حج اچھا ایک اور سوال کرلوں جی قرآن پاک کونسی زبان میں ہے مل کے بتا دے سب بتا دیں عربی زبان میں ہے عربی نہیں بلکہ آرابی بقر عید کی رونہ کے بقر عید کی رونہ کے جی سلیم بھائی ماشاءاللہ بیار دو کر رہے ہیں جانور کو لیکن خیال سے کبھی کا بات کیا ہوتا ہے آج ہوتا ہے جانور جب جب وصہ میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے بچو آج مکسیاں ت Pride مار دیتا ہے تو ہم نے خیال سے پیار کرنا ہے آپ کو پیار تو کر رہے لیکن خیال سے ڈاج لو آپ کو کو بتائیں میرے موز کرتا ہے جانور جب خصہ میں ہوتا ہے ہمیں مار دے گا بھائی ہمیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جا کے اس کے کان نہیں مرودنے ہمیں جا کے اس کی پیٹا ہی نہیں کرنی بلکہ ہمیں اس کے ساتھ جی اچھے انداز میں کیونکہ یہ جانور ہے قربانی کا جانور ہے ہمیں قربانی کے جانور کا خیال لکھنا ہے نہ کہ اس کے جا کے ہم کان مرودنے شروع کردیں نہ اس کو تکلیت نہیں کرنا اور یہاں پر ہمارے سلیم بھائی پیار کر رہے تھے کیونکہ جانور کے جو مالک ہیں وہ بھی ساتھ ہی گھڑے میں تاکہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف آ رہے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سباگ پیارے بچو آج کا سباگ سیگمنٹ میں میں آپ کو ایک پہاڑ کے بارے بتاؤں گا دو مقدس پہاڑ ہیں اور وہ مقدس پہاڑ ہیں مکہ شریف میں آیا؟ کسی کے ذہن میں آیا وہ پہاڑ کون سے ہیں؟ لبائک مائک دیں مائک دیں مائک لبائک لبائک پہاڑ اہد اہد پہاڑ اہد پہاڑ تو مدینہ شریف میں ہے لبائک لبائک آپ بتائیے صفہ مروہ ہمم صفہ مروہ دی آپ بھی بتائیں صفہ مروہ صفہ مروہ صفہ مروہ نہیں صفہ مروہ یہ دو پہاڑ ہیں ایک کا نام ہے صفہ اور دوسرے کا نام ہے مروہ سواد سے سواد کی آفہ ہے صفہ اور مروہ جب آپ جائیں گے نا اور جہاں آج خانِ کعبہ ہے خانِ کعبہ کے بلکل قریب مسجد حرام کے ساتھ ہی ملاوا ہے یعنی کہ آپ نکلتے 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 آپ کو بس صفہ پہاڑ کی طرف پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے؟ جب آپ عمرہ آدھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو گئے ان کو پتا ہوگا جیسی آپ عمرہ آدھا کرتے ہیں تو آپ صفہ پہاڑ کی طرف آ جاتے ہیں صفہ سے جانا ہے تھوڑی سی دور چلیں گے چلنا پڑے گا آپ کو تو مروہ پاڑ آ جائے گا کونسا پہاڑ؟ مروہ پاڑ ٹھیک ہے پہلے کونسا آئے گا صفہ پھر اس کے بعد مروہ یہ دونوں پہاڑ ہیں یہ بہت ہی مقدس پہاڑ ہیں اور ان کا ذکر قرآنِ کریم میں بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑ پر ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے ہیں کتنا اچھا لگے گا کتنا اچھا لگے گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھر والے بھی ساتھ ہوں امی ابو بھی ساتھ ہوں امیر اللہ سنت بھی ساتھ ہوں پورا کٹس مدنی چینلو اور بچے زیارت کریں یہ صفہ پہاڑ ہے سبحان اللہ بعض دفع ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں سنتے ہیں نا جس چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے چیز ایسی ہے اور جب وہ چیز سامنے آجاتی ہے تو اس چیز کو دیکھنے کا ایک مزہ آجاتا ہے بولیں اتنا سنا تھا کتنا اچھا لگے گا جب آپ مدینے میں ہوں اور گمبت خدرہ کو دیکھ رہو خان اللہ کتنا ہم نے مدینی چینلن پر اس کو دیکھا تھا کتنی ناتوں میں اس کو سنا تھا لیکن آج وہ نگاہوں کے سامنے ہیں تو بندہ خوب جھوم جھوم کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروز السلام پڑھے خانے کعبہ جس کی طرف فروق کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں ایک آج وقت آئے کہ خانے کعبہ ہمارے سامنے ہو اور ہم دیکھ کر بولیں مو میرا خانے کعبہ کی طرف ملتے ہیں نا پھر نماز پڑھیں ایسی بھی نماز ہو کہ خانے کعبہ سامنے ہو نماز تو جن چیزوں کے بارے میں بندہ سنتا ہے تو اس چیز سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کو دیکھنے کی ایک طلب بڑھ جاتی ہے پہاڑ تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں پہاڑ تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں کوئی بچہ ہے اور رنگی ٹاؤن سے آیا ہو اور رنگی ٹاؤن کا کوئی بچہ ہے اور رنگی ٹاؤن والوں کے لیے ایک بڑی آپ کے خالو رہتے ہیں اور رنگی ٹاؤن میں آپ کے قدر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اچھا ج کیورنگی ٹون کا جو علاقہ میں پہاڑ نظر آتے ہیں دیکھیں ہاں جب آپ نے خالو کیا گئے ہوں گے آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں دور سے دکھتے ہیں وہ پہاڑ جی ہاں دور سے دکھتے ہیں وہ پہاڑ اب آپ جب مکہ جائیں گے مدینہ جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پہاڑ نظر آئیں گے سبحان اللہ اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی مقدس پہاڑ ہیں جس طرح اہود پہاڑ ہے اہود پہاڑ کہاں ہیں یہ مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اہود پہاڑ کے بارے میں اشارت فرمایا اہود جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اہود سے محبت کرتا ہوں یعنی قسم پیارا پہاڑ ہے کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں سے محبت دی ہمارا نام بھی اہود ہے اور یہ اہود ہے اہود جو اسی پہاڑ کی نظبت سے رکھا ہوگا کس نے رکھا آپ کا نام آپ نے ان کا نام دیکھا امیر وسلم نے رکھا کہ اسی پہاڑ کی نظبت سے ان کا نام بھی رکھ دیا اہود ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں دو مقدس پہاڑوں کے بارے میں اچھا پیارے بچوں ہوا جیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جیناہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ آپ کی زوجہ کون بی بی حاضرہ حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ٹھیک ہے ان رشتوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے حضرت بی بی حاضر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ایک شہزاد حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت اسمائیل علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں اب ہوا یوں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا اور کچھ کھجوریں تھی اور تھوڑا سا پانی دا تو کہا کہ ان سے گجر بسر کرنا تو آپ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر چلنے لگے جانے لگے تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے نے آواز دی حضرت عبراہیم علیہ السلام نہ رکے مزید چلتے رہے پھر حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ انہ نے پکارا لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ فریاد کر رہی ہیں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی اس ویران جگہ میں آپ ہمیں اکیلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کئی بار آپ کو پکارا مگر آپ نے جواب نہیں دیا آپ چلتے رہے آخر میں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سوال کیا اتنا ہی فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ پاک کے حکم سے تو آپ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاجرہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے کیا اللہ پاک کا حکم تھا کہ ان کو یہاں چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ کر آگے کی جانی بڑھ گئے یہ سنکا ہے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں کر آئے گا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اب کیونکہ چند خجوریں تھی اور پانی تھا تھوڑا سا اب یہ خجور اور پانی ختم ہوگا اب آپ پانی کی تلاش میں ادھر و ادھر چلنے لگیں تو قریبی کون سا بھار تھا صفا اور اس سے تھوڑا سا دور مروہ تو آپ حضرت بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ صفا مروہ کی طرف گئیں اور بعض جگہ پہ دھوڑیں سپیڈ تیز کی اور پانی تلاش کرتی رہیں کہ پانی مل جائے پانی مل جائے لیکن پانی کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آیا اچھا پیارے بچوں آج ہم خصوصیت کے ساتھ ان دو پہاڑوں کے بارے میں سن رہے ہیں پہلا پہاڑ صفا اور دوسرا پہاڑ مروہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑوں کو بہت عزت عطا فرمائی ہے اس کی فضیلت کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کا تذکرہ فرمایا اور یہ بہت مقدس پہاڑ ہیں جو بھی حج پہ جاتا ہے یا عمرے پر جاتا ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے سات چکر لگایا ہے صفا سے مروہ مروہ سے صفا پھر صفا سے پھر مروہ کہ شاید پھر پانی مل جائے تو پھر آپ نے سات چکر لگائے تو اللہ پاک کو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دوڑنا یہ چلنا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو بھی حج پہ جائے گا یا عمرے پہ جائے گا اس طرح صفا مروہ کے درمیان جو ہے سات چکر لگائے گا یہ سمجھ لیں حج میں حضرت بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی جو رکھی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے ٹھیک ہے اب حکم ہے اب حکم ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گا ہے کن کو؟ حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح بعض بچوں کو محبت ہو جاتی ہے جانوروں سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ جب وقت آتا ہے کہ تو وہ روتے ہیں جی ہاں جب وقت آتا ہے کہ عید کے پہلے دن تین دن تا قربانی کرتے ہیں عید کے پہلے دن یا دوسرے دن اب اس کو زبا کرنا ہے اور بعض تو اسے چھوٹے سے پالتے ہیں چھوٹے سے بچے کو لے کر پالتے ہیں تو اس سے زیادہ محبت آتی ہے تو بچے روتے ہیں کیونکہ ان کا دل لگ جاتا ہے ان کو دکھ ہوتا ہے تو ان کو زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بچے اس کو پالتے ہیں کہ اس کو چارہ کھلا رہے ہوتے ہیں اس کو دانہ کھلا رہے ہوتے ہیں جیسی بقرائیت کا مہینہ شروع ہوتا ہے جب سے وہ رونے لگ جاتے ہیں کون جانور ہاں جانور تو روتے ہیں اچھا میں نے معلومات لیتی یہ جانور کوئی کہتا ہے کہ کیوں روتے ہیں اللہ کی راہ میں جانے کیلئے یہ ہے مائک مائک ان کی آنکھوں میں چھوڑیاں نظر آ رہی ہوتے ہیں ہاں کہتا ہے ان کو آنکھوں میں چھوڑیاں نظر آ رہی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں دیکھئے گا آپ کو کچھ نظر نہیں آگا بلکہ آپ نظر آ رہے ہوں گے کہتا ہے ان کو خواب میں چھوڑیاں نظر آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جو رو رہے ہوتے ہیں ہم نے معلومات لیتی تو اس کا جواب یہ ملا تھا کہ وہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں وہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایڈریس نہیں ہو پاتے اور یہ بعض پنجاب سے آتے ہیں کئی گھنٹوں تک یہ کھڑے رہتے ہیں تو یہ تھک جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں تو پھر ان کے آنسو اگرہ نکلتے ہیں اور پھر وقت آتا ہے کہ آنسو اگرہ اب یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں آپ کو یہاں پہ آنسو دیکھ رہے ہیں دیکھیں دیکھایاں بھئی جانور اگرہ جتنے سارے بک رہے ہیں کسی آنکھ میں آنسو دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ جانور ہے یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن جب یہ گھر کی طرف آ جاتے ہیں ہماری طرف آ جاتے ہیں تو پھر آنسو تھکن کی وجہ سے یا ان کے چوٹ بغیرہ ہوتی ہے اس وجہ سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جائے جو حکم آ جائے ہم نے اس طرف چلنا چاہیے اب دل چاہے یا نہ چاہے وہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو جب قربانی کا وقت آ جائے تو آپ ٹھیک ہے آپ کو دکھ ہے ہونا بھی چاہیے لیکن آپ بولیں کہ میں نہیں کرنے دوں گا بعض بچے پکڑ دے دیں میں یہ نہیں کیجئے آپ بلکہ یہ جملہ کہیے اللہ پاک کا حکم ہے زبا کیجئے کیا کہیں اللہ پاک کا حکم جو اللہ کا حکم کیا بولنا ہے جو اللہ کا حکم ٹھیک ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے جانور سے محبت ہو گئی پیار ہو گئی اب وہ وقت آیا ہے کہ زبا کرنا ہے ٹھیک ہے دکھ تو ہو رہا ہے آپ کو رونا بھی آ رہا ہوگا لیکن آپ یہ جملہ کہیں جو اللہ پاک کا حکم اللہ عز و جل جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں ہاں اللہ جو کرتا ہے بہتر کر رہا ہے اللہ کا حکم ہے ہم اس لئے یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے بھائے آپ جانور زبا کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے جس جس یہ بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے سوچنا نہیں ہے بلکہ خوش دلی سے بڑے دل کے ساتھ اس کام کو کام کرنا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے آپ کو یہ باتیں بتائیں آج کے سبق میں آپ نے سبق کو یاد رکھنا ہے اور اس سبق پر عمل بھی کرنا ہے اگر کوئی بچہ ہے شاید اس کے گھر میں دنبا وغیرہ یا کوئی بھی ایسا جانور آیا بچپن سے اس کو پال رہے ہیں ٹھیک ہے پال رہے ہیں لیکن اب آگیا اللہ کا حکم اللہ کا حکم اللہ کی مرضی مرضی ٹھیک ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پیارے بچوں جی آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں بکرہ عید کی رونہ کے اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اچھا یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو اچھے اچھے جانور کیمرامین ڈھونڈڈڈڈڈ کے مدنی چینل کی کٹس مدنی چینل کی ٹیم ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے لئے بکرے تلاش کرئے اب جو ہم یہاں آئے ہیں یہ پرگرام آپ یقین کریں اتنی پریشانی ہوئی اتنی پریشانی ہوئی اس کو سجایا یہ چیز لگائے یہ چیز لگائے اتنی مشکل سے ہم نے یہ پرگرام ریکارڈ کیا ٹھیک ہے اور آپ گھر پہ بیٹھ کے مدے سے دیکھیں نہیں تو پھر تو یہ اچھی بات ہے آپ نے یہ پرگرام دیکھنا ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے مویشی منڈی کی سیر ہو رہی ہے جانوروں کے مطالق باتیں ہو رہی ہیں دینی باتیں آپ کو پتا چلنا ہی ہیں تو آپ نے روزانہ پہلی زلجہ سے نو زلجہ تا یہ ہمارا پرگرام ڈیلی آگا اسی ٹائم پر آگا تو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے اور اس پرگرام کو دیکھنے کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے انشاءاللہ اب ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں چھوٹا بچہ آپ کو پیارا صاحب بیان سنائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیقے السلام علیکے السلام علیکے حبیب اللہ السلام علیکے حبید اللہ السلام علیکے نبي اللہ السلام علیکے نبي اللہ وعلا آلیک nhiều واصحابک نور اللہ IGHT everywhere اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے بیان کا ٹوپک ہے عید قربان اور صفائی سترائی پیارے بچوں ذلحجت الحرام کا مہینہ کیا آتا ہے ہر طرف خوشی کی لہے دوڑ جاتی ہے اس مہینے کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو مسلمان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لئے قربانی کرتے ہیں گلیوں اور روڈوں پر قربانی کے جانور دکھائی دیتے ہیں اور ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے قربانی کے جانوروں کو صاف ستھرائی رکھنے کے لئے ان کو خوب نہلایا سجایا اور چمکایا بھی جاتا ہے مگر پیارے بچوں جانور کے صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر گلی محلے اور اپنے ایریا کو بھی نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہئے کیونکہ نورملی جہاں قربانی کے جانور بندھے ہوتے ہیں وہاں صفائی ستھرائی پر توجہ نہیں دی جاتی پیارے بچوں ہمارے پیارے پیارے دین اسلام میں صفائی ستھرائی کو بہت اہمیت حاصل ہے اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے بے شک اسلام صاف ستھرہ دین ہے اللہ پاک پاکی کو پسند فرماتا ہے ستھرہ ہے ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے اللہ علیہ اللہ فلو علی الحبیب اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہمارے بچے نے صفائی ستھرائی سے مطالب بتائی جی ہاں جانور تو لے کر آگئے لیکن جس گلی میں لے کر آئے ہیں جس گھر میں لے کر آئے ہیں پورا گھر گندہ ہو رہا ہے اس کا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ گھر کے اندر بھی ہے وہ اس کمرے میں بھی ہے آپ جانور کی جو جگہ ہے آپ نے اس جگہ کو بھی صاف ستھرہ رکھنا ہے اور اپنے گھر کو بھی صاف ستھرہ رکھنا ہے اب آپ جانور تو اپنے گھر کے آگے آپ نے باندھیا لیکن جو سامنے آپ کے لوگ رہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونی جائیے اور پھر جب آپ کا جانور لے کر آئے تو اس سے پہلے صفائی سترائی کا بھی انتظام کر لیں ایک جھاڑو یا اس قسم کی کوئی معاملہ ہو اب جانور آیا گندگی بھی ہوگی تو اس کی بھی صفائی کا آپ نے احتمام رکھنا ہے ہر چیز کا احتمام رکھنا ہے جانور بھی صاف ستری جگہ پر رہے اور انسان بھی صاف ستری جگہ پر رہے تو پیارے بچوں صفائی نفس ایمان ہے صفائی نفس ایمان ہے تو ہم نے جانور کو بھی اپنے صاف ستر رکھنا ہے اور ہم نے خود بھی صاف سترا رہنا ہے اچھا ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ آپ نے جانور کو کیا پیار بکرے کو کیا پیار تو پیار آپ نے جب کیا بھلے آپ ہاتھ دھو کر آئیں لیکن آپ نے جیسی جانور کے قریب گئے جانور پر آپ نے ہاتھ آگایا تو اس پر ہوتے ہیں جراسی تو وہ جراسی ہیں آپ کے ہاتھ پر آگئے اور پھر آپ نے پھر اسی ہاتھ سے بعض دفعہ بال بھی آسکتے ہیں صحیح کہ رہا ہوں بال بھی آسکتے ہیں تو جب آپ کے ہاتھ میں کیا ہیں جراسیم اب آپ کیا کھا رہے ہیں چپس کھانا ہاتھ تو دھلے ہو نہیں تھے تو اب وہ نظر نہیں آتے جراسیم نظر نہیں آتے اب جب آپ یہاں سے پرگرام فارق ہو کے گھر جائیں تو آپ نے ہاتھ کو اچھے طریقے دھو جائیں بلکہ آپ نے واش کرنا ہے اپنے آپ کو بھوڑا تاکہ یہاں کے جراسیم ہیں وہ دھل جائیں بھیجائیں اسی طرح جب کھانا کھائیں تو اس چیز کو آپ نے زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں ہاتھ دھو کر کھائیں ایسا نہ ہو کہ بچے بکرہ عید کے دنوں میں جو جانوروں کے پاس ہیں وہ بعد میں بیمار نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز پر بھی دھیان رکھنا ہے تو ماشاءاللہ آپ نے صفائی سترائی سے مطالق ہمیں بتایا اب ہم آپ کو لیے چلنا ہیں نیوز ڈیپارٹمنٹ میں کیوں؟ جیسے کہ آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں بکرہ عید کی رونہ کے اس پرگرام کے اندر ہم نے کچھ نیوز ڈیپارٹمنٹ بھی تیار کیا ہے کچھ بچے ہمیں خبریں سنا رہے ہیں کس انداز سے اور کیا باتیں کر رہے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد زازان اتاری اور میرا نام ہے سین محمد عزار حسین اتاری اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں بکرہ نیوز بہر وچو ہم آپ کے لیے اس سیکمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں انٹرسٹنگ نیوز جبردست پیکجز اور ڈائی نائی ڈیپارٹس آزالی جگہ کی پہلی تاریخ ہے اور عید الازہ یعنی بکرہ عید آنے میں سر نو دن باقی ہیں بکرہ عید کی تیاریاں بڑے زور شور سے جاری ہیں بہت سارے گھروں میں قربانی کی جانور آ چکے ہیں جن گھروں میں قربانی کی جانور آ چکے ہیں ان گھروں میں بچوں کی خوشی دیکھنے والی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ایسا ہے جن پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ مسئلہ ہے صفائی کا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ریپورٹر وفران عزا بھائی جو ہمیں ایک ریپورٹ پیش کر رہے ہیں بکرہ عید ہے بکرہ عید اور خوشیاں 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 کیا بھارت ہے اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان یہاں پہ لوگوں کے آنے جانے کا رستہ ہے اور اس کو صاف رکھیں لیکن آپ نے کچھ کیچر کر رکھی ہے ضرورت کیا یہاں سے آنے کی دوسری گھنے چل جائے حضرت پریشان ہو رہاں تو خود صاف کر لیں آئے بڑے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مندی چنل کے ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں کی سیچوشن دیکھی کہ یہاں پر گندگی کی وجہ سے آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے اب میں آپ کو دوسری جگہ پر لے جاتا ہوں جہاں کا منظر بلکل چینج ہے آئیے چلتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور کٹس مندی چنل کے ناظرین جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں نے کتنے اچھے انداز سے یہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھا ہے اور اپنے جانوروں کا بھی بہت خاص خیال رکھا ہے اور آنے جانے والوں کو بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تو آئیے چلے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام کیا ہے آپ کا میرا نام محمد ریحان ہے اور آپ کا نام محمد رزوان ہے ماشاءاللہ آپ نے اپنے قربانی کے جانور اور اس گلی کی بہت اچھی صفائی کی ہوئی ہے کیا ضرورت تھی تھی میند کرنے کی بھائی یہ ضروری ہے بھائی کہ سب سے پہلی بات ہمارے پیالے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے صفائی نفسی مان ہے اور ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہی چاہیے دوسری بات ہمیں اور ہمارے جانوروں کو گندگی کی وجہ سے بیماری بھی ہو سکتی ہیں اور تیسری بات گندگی کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں اور ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے یہ اب آپ بتائیں اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو ہرگز تکلیف نہ دے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو اور دوسرے لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کہی آپ نے تو پیارے پیارے بچوں اور کرس مدین چلن کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ صفائی کا خاص خیال لکھنا کتنا ضروری ہے اپنے گھر کے باہر اپنے قربانی کے جانوروں کو ضرور باندے لیکن ان کی صفائی کا خاص خیال لکھیں اللہ پاک ہم سب کو جگہ اور ماحول کو صاف رکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ثم آمین چلیں اب چلتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب تو کیمرمن ولایت علی شاہ کے ساتھ محمد غفران نزا کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں بھی ہمیشہ صفائی کا خیال لکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اسی کے ساتھ ہمارے سائنگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختدام کی طرف ہے اور آج ہمارے پروگرام میں بکرے بھی آگئے ہیں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جب بھی آپ کو اچھا جانور نظر آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے ماشاءاللہ یہ وائٹ رنگیں ہیں ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں اچھا کوئی ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں جانوروں کا کس انداز سے خیال لگنا چاہیے ان کو مائک دیجئے ان کو مائک دیجئے آپ کیا کہتے ہیں سر جب بھی جانوروں کے قربانی کا ٹائم ہونا اسے کھانا پانی دونوں دے دیں جی ہاں جب بھی زبا کرنے کا وقت آ گیا تو آپ نے ان کو کھانا کھلانا پلے آپ چارہ کھلا دیں ان کو پانی پلائیں کھانا پانی پلا کر پھر ان کو زبا کیا جائے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی تو خیر پیارے پیارے بچوں اور مدینی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام اور اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے کہ جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور جو قربانی کے جانور خرید کے لے کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حصہ کے لیے ان کے دیکھ بال کرنے کی توفیقتہ فرمائے آمین بجاہین ابیلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جداک اللہ خیرہ آمین اور جو گھر پہ بچے بیٹھے میں آپ نے کل بھی یہ پروگرام دیکھنا ہے جس کا نام ہے بکرہ عید کی رون کے بکرہ 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 دن خوشیوں کے آئے بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا